تیرہ اپریل کو رات گئے ایرانی حملے میں اسرائیل نے جنوبی سہرائے نگیوں میں نیو اتیم ائر بیس کو نقصان پہنچنے کا احتراف کرتے ہوئے اس کی ویڈیوز اور تصاویر جاری کر دی ہیں اسرائیلی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان ریئر ایڈمیرل ڈینیل ہاغری نے بتایا کہ ایرانی حملے میں اسرائیلی ائر بیس کے تین رنویز کو نقصان پہنچا ہے نیو اتیم ائر بیس اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی محاذ ہے ایرانی حکام نے بتایا کہ اسرائیل کے اس اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں سے دمشق کے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا تاہم ان کا کہنا دھا کہ یہ اڈہ اب بھی کام کر رہا ہے دوسری جانب ایران کی سرکاری خبر رسائے جنسی ارنا کا دعویٰ ہے کہ اس حملے سے ایر بیس کو شدید دھچکہ لگا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کو ایران کے ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے ایک ارب ڈالر کی قیمت چکانا پڑی یاد رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج کی ترجمان نے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے تین سو کے قریب ڈرون اور میزائل داگے گئے ہیں جس میں کم از کم بارہ افراد زخمی ہوئے زخمی ہونے والوں میں ایک سات سالہ بچی بھی شامل ہے جسے حضرتال منتقل کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ ایران نے ہائپر سونک میزائل داگے تھے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے نیو تیم ائر بیس اور ماؤنٹ ہرمون میں ایک انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنایا البتہ ان میں سے بہت سے میزائلوں کو فضاء میں ہی تباہ کر دیا گیا تھا تہران کے مطابق ان دو مقامات میں دمشق پر ایرانی کانسل خانے پر حملہ کیا گیا تاہم ان تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان کے حوالے سے کوئی تصدیق یا بیان سامنے نہیں آیا یاد رہے کہ یکم اپریل کو شام میں ایرانی کانسل خانے پر حملے کے رد عمل میں تیرہ اور چودہ اپریل کی درمیانی شب ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا تھا جس کے بعد غزہ میں چھ ماہ سے جاری جنگ کے دوران مشرقی وسطہ میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے ایران نے حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی پانچ رکنی جنگی کابینہ نے ایران کے خلاف انتقامی کاروائی پر اتفاق کیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ کے اجلاس میں ایران کے خلاف انتقامی کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاہم اسرائیلی کاروائی کے وقت اور اس کی شدت پر اتفاق نہیں کیا جا سکا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی پانچ رکنی جنگی کابینہ کا اگلا اجلاس بھی جلد متوقع ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز ایران نے دمشق میں ایرانی کانسل خانے پر حملے کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر تین سو کے قریب ڈرون اور میزائل داگے تھے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرون حملے کیے جس کی تصدیق ایرانی پازدرانے انقلاب نے بھی کی جبکہ اسرائیل نے ایران کے متعدد ڈرون گرانے کا دعویٰ کیا تھا ایرانی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ایرانی میڈیا کا دعویٰ تھا کہ تہران اسرائیل میں پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ ایران کے تین سو ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے زمین سے زمین پر مار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلوں میں سے کچھ میزائلوں سے اسرائیل میں حملہ ہوا اسرائیلی فوجی ترجمان نے بھی تصدیق کی کہ ایرانی ڈرونز سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا اور اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے میں ایک لڑکی زخمی ہوئی خطرات ابھی ٹلے نہیں ہیں اور فورسز خطرات کا مقابلہ کر رہی ہیں